موسیقی ہلو سٹوڈنٹس ویلکم اگینڈ ٹو ایکسپیکایڈمی ڈاٹ کام ویب ڈیزائننگ کے سلسلے میں ہمارا تیسرا لیسن ہے جس میں ہم اپنے ویب پیج میں ایک ٹیبل ڈرا کرنا سیکھیں گے اس کی پراپرٹی دیکھیں گے اور آپ کے ویب پیج کے پارٹس دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں جن میں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے تو ہم اپنے فولڈر میں جاتے ہیں ایکسپیکایڈمی ڈاٹ کام اور اپنے انڈیکس کے پیج کو اوپن ویڈ فرنٹ پیج یہ آپ کے پاس پیج ہے ایف ٹویل پریس کریں ساتھ میں اس کا ہم پریویو بھی دیکھیں گے کہ ہم کیا چینجنگ کر رہے ہیں منیوائز کریں یہ آپ کا فیسٹ پیج ہے سب سے پہلے ریزولیشن کی بات ہم کریں گے ہماری جو ریزولیشن ہے سکرین کی وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہماری جو سکرین ریزولیشن ہے وہ 1366x768 ہے ہماری یہ وائٹ سکرین ہے تو نارمل جو آپ ویٹھ یوز کریں گے اپنے پیج کے لیے وہ 900 کریں گے جو موسٹلی آپ کے جو یوزر ہوں گے ویب سائٹ کے ان کے لیے ایکسیسیبل ہوگا ان کے لیے پراپر ویزیبل ہوگا اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ٹیبل ڈراؤ کریں گے اوپر بارز میں آپ کے پاس ہے انسرٹ ٹیبل کلک کریں اور اس میں آپ کو کہے گا ون بائی ون ون بائی ون سے مطلب ہے ون رو اینڈ ون کالم آپ آگے جائیں ون بائی ٹو ون رو اینڈ ٹو کالمز نیچے آئیں ٹو بائی ٹو اس کا مطلب ہے ٹو روز اینڈ ٹو کالمز اسی طرح اگر آپ ان کو ایکسپینڈ کرتے جائیں تو یہ آپ جتنی روز اور جتنے کالمز ایک ٹیبل میں لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہم ون بائی ون کا ایک ٹیبل لیتے ہیں کلک کریں اور یہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہوگا ٹیبل کے ہم تھوڑی سی پراپرٹیز دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ریزلویشن کی آپ کی جو ریزلویشن میں اس ٹیبل کی پراپرٹی یہ ہے وہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ویزٹر ہوگا ویب سائٹ کا یوزر ہوگا اس کی ریزلویشن جو بھی ہوگی اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پر یہ ٹیبل نظر آئے گا اس کی ساری سکرین کے اوپر ہم پرسنٹیج میں کام نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کا ڈیٹا سٹرکچر جو بھی ہوگے ہیں آپ کے کنٹینٹ آپ کی ویب سائٹ پر آپ نے جس طرح سے وہ سائیڈ منج کی ہوئی ہے وہ منجمنٹ اس کی خراب ہو جائے گی پرسنٹیج میں کام کرنے کے لیے آپ کو سی ایس ایس پر کام کرنا پڑتا ہے سی ایس 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 ایک ایڈوانس لیول ہے جو اس کے بعد آنے والے لیکچز میں آپ کو پتا چلے گا ہم نے پیکزل میں لینا ہے اس کے لیے رائٹ کلک ٹیبل پراپرٹی آپ کے پاس ٹیبل کی مختلف پراپرٹیز ہیں لی آؤٹ سائز بارڈر بیککراؤنٹ سیٹ ہم ان پراپرٹیز کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لی آؤٹ میں اس کی ویت کو یہ ہے آپ کی ویت اس میں اس نے پرسنٹیج سیلیکٹ کیا ہم نے پیکزل سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو دینا ہے نائن ہنڈرڈ ہمیں نائن ہنڈرڈ پیکزل کا ایک ٹیبل چاہیے اپلائے اینڈ اوکے سیو کریں انٹرنیٹ ایکسپلورر کے پیج میں جائیں اور اس کو ریفریش کریں تو یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل آگیا ہے منیمائز کریں اس کے بعد ہم نے اس ٹیبل کو سینٹر میں لے کے آنا ہے اگر کسی بھی یوزر کی ریزولیشن آپ کی پیج کی ریزولیشن سے بڑی ہے تو ویب سائٹ اس کو میڈل میں نظر آنی چاہیے درمیان میں نہ کہ ایک سائٹ پر فلوٹنگ ہونی چاہیے تو ہم ٹیبل پرپرٹی میں جائیں گے اور اس کی الائنمنٹ جو ہے اس کو سینٹر کریں گے اپلائے اوکے سیو ساتھ میں پریویو دیکھتے جائیں یہ سینٹر ہو گیا ٹیبل کی مزید پرپرٹی جو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے ہائٹ آپ اس کی ہائٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہم 400 اس کی ہائٹ کر دیتے ہیں یہ اس کی ہائٹ اس کے بعد ٹیبل پرپرٹیز بارڈر سائز ہے بارڈر سائز ون ہے آپ اس کو تھری کریں تو بارڈر اس کا ہیوی ہو جائے گا اس کے بعد ہم مزید اس کی پرپرٹیز دیکھتے ہیں بارڈر کو کلر بھی آپ دے سکتے ہیں بارڈر کلر آپ ریڈ دیتے ہیں تو یہ آپ کے بارڈر کا کلر ٹیبل کو سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ آگے آپ سارا کام ٹیبل میں کریں گے آپ اپنی ویب سائٹ ٹیبل میں بنائیں گے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ٹیبل کو سمجھنا اب ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے اور ہم اس کو مزید روز اور پالمز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے ہم رائٹ کلک کریں گے اور ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے سپلٹ سیل یہ بیسیکلی سارا ایک سیل ہے اس ٹیبل کو ایک سیل کنسیڈ کر رہا ہے ہمارے سافٹ ویر اور اس سیل کو ہم نے اب سپلٹ کرنا ہے سپلٹ کریں اور کالم سب سے پہلے آپ کو پوچھے گا کالم میں سپلٹ کرنا ہے یا روز میں سپلٹ کرنا ہے ہم سب سے پہلے اس کو روز میں سپلٹ کرتے ہیں فور روز میں تو یہ چار روز میں آپ کے پاس یہ سپلٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو کالم مزید کالم میں سپلٹ کرنا ہے اگر سارے ٹیبل کو سلٹ کریں رائٹ کلک سپلٹ فور تو یہ آپ کے پاس سپلٹ ہو چکا ہے ہم اب اس کو اگر ہمارے پاس یہ سارا ایک رو ہے اور تین کالم ہے ہم نے اب اس کو ایک رو میں سپلٹ کرنا ہے ایک رو میں دوبارہ لے کے آنا ہے کہ اس کے جو کالمز ہیں وہ ہم نے ختم کرنے ہیں تو اس کے لئے رائٹ کلک کریں گے اور مرچ سیل کر دیں گے مرچ کریں گے تو آپ کو مرچ ایک جگہ پہ جس چیز کو آپ مرچ کر رہے ہیں وہ باقی چیزوں کو ایریز کر دے گا اگر آپ رو کو مرچ کر رہے ہیں تو ایک کالم میں آ جائے گا اگر آپ کالمز کو مرچ کر رہے ہیں تو ایک رو ساری آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہم نے اس کالم کو مرچ کرنا ہے تو رائٹ کلک مرچ سیل تو یہ آپ کے پاس ایک اور ایریا مرچ ہو گیا ہے اس میں اگر آپ اس ایریا کو مرچ کرنا چاہئے right click and merge اب آپ نے splitting and merge بھی سیکھ لیا ہے کہ اگر دو cells ہیں اس کو ایک کرنا ہے دو کالم کو ایک جگہ پہ merge کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اگر آپ نے ایک row کو split کرنا ہے یا ایک کالم کو split کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے سارے area کو ہم merge کرتے ہیں اور اس کو split کرتے ہیں three rows اب ایک جو basic چیز ہے کہ آپ کی website کے کتنے parts ہوتے ہیں آپ کتنے parts میں divided ہوتی ہے وہ تین parts ہیں سب سے پہلے آپ کا header area آتا ہے اس کے بعد آپ کا body area جسے content area کہتے ہیں جس میں آپ کے content ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک footer area ہوتا ہے آپ کا سب سے اوپر آ جاتا ہے header اس کے نیچے آ جاتا ہے body اور پھر آتا ہے foot header area دو سے تین چیزوں میں divided ہوتا ہے header میں آپ کا ہوتا ہے سب سے پہلے banner اور دوسرا ہوتا ہے menus منیوز body میں آپ کے ہوتے ہیں content content کا مطلب ہے آپ جو بھی information user کو provide کر رہے ہیں وہ آپ کے content ہیں اگر آپ ایک songs کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو songs آپ کے content ہیں اوپر آپ کی ویب سائٹ کا banner آئے گا menus آئیں گے menus کے آئیں اگر آپ کے ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے مختلف areas ہیں مختلف sections ہیں audio songs video songs wallpapers articles blogs forums contact us یہ آپ کے pages ہیں آپ کے areas ہیں تو وہ آپ کے جو ان میں navigation کے لیے جو آپ اوپر ایک heading اس کی لکھتے ہیں links لگاتے ہیں وہ آپ کے menus ہوتے ہیں تو banner اور menu آپ کے header میں آتے ہیں دوسرا آپ کا body area ہے body میں آپ کے content آتے ہیں اگر آپ کے articles کے ہیں تو article جو ہوگا وہ آپ کا content ہے اگر آپ کے کسی movie یا song کے بارے میں information ہے تو وہ آپ کا content ہے وہ body کے area میں آئے گا اور footer میں آپ کے copyrights اور آپ کی optional ہوتا ہے footer area کہ آپ اس میں جو بھی چیز رکھنا چاہیں simple ایک copyright mark بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کا جو menus ہیں ایک detailed menu آپ footer میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا تھوڑا وہ introduction آپ کے table کا جس میں آپ نے کام کرنا ہے آگے اور آپ کے web page کے parts کا آنے والے lessons میں ہم مزید banner apply کرنا content apply کرنا اور ایک website ہم پوری بنانا سیکھیں گے چھوٹے چھوٹے parts میں تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی آتا جائے اس lesson میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کوئی چیز complicated ہے تو آپ xpeakademy.com پہ جائیں ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو further guide کریں گے thank you اللہ حافظ